بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی غلہ منڈی پپلہ کی جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں پاکستانی جناس کے اتار چڑھوک کو دیکھتے ہوئے آج سب سے پہلے غلہ منڈی پپلہ میں مونگ کی جانب بڑھتے ہوئے 8200 روپے سے لے کر 8500 روپے فی منتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں 9200 روپے سے لے کر 9300 روپے جبکہ فیصلباد مارکیٹ میں 9500 روپے سے لے کر 9600 روپے فی منتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ 500 روپے کی تیزی بنتی رہتی ہے لیکن مارکیٹ ذرائقہ کہنا ہے کہ مہرمزان کے بعد فوراں مارکیٹ تبدیل ہو سکتی ہے 10000 پلس ہونے کا قوی امکان ہے مزید پنجاب منڈیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بکھر مارکیٹ میں 8500 روپے سے لے کر 8700 روپے اور ملتان مارکیٹ میں 9000 روپے سے لے کر 9100 روپے فی منتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سرسوں میں 6400 روپے سے لے کر 6800 روپے فی منتا کریٹ رہا ناظرین ملتان مارکیٹ میں سرسوں پہنچ 7000 روپے فی منتا کریٹ بتایا جا رہا ہے ناظرین یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ریٹ پہ آل ریڈی بہت زیادہ بن چکے ہیں اس لیے بڑی اتیاد کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے مزید باجرے کی طرف بڑھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپلا میں 2800 روپے سے لے کر 2900 روپے جو کہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی اسی طرح اگر مکی کی بات کریں تو مکی کی بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آتے ہوئے مارکیٹ مستقی کم رہی ناظرین باجرہ اور مکی میں سب سے زیادہ ایک ماہ تک ویٹ کر لینا چاہیے اس سے زیادہ آپ کو ویٹ نہ کریں تو بہتر ہے سرگودہ مارکیٹ میں 2800 روپے سے لے کر 2850 روپے اور فیصلباد مارکیٹ میں 2850 روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا گندم مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے 4700 روپے سے لے کر 4750 روپے آج غلہ منڈی پپلا میں رہی اسلام آباد مارکیٹ میں 4700 روپے سے لے کر 4800 روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا گندم کے حوالے سے مزید اسلام آباد نیو گندم پہنچ 4350 روپے اور لاہور پہنچ 4800 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کسان بریکنگ نیز کے لیے ایک خوشخبری بھی دیتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں کسانوں کو ٹو ویل کے لیے سولر پینل دینے کا اصولی فیصلہ جامع پلین طلب کر لیا گیا ناظرین یہاں پہ سندھ ہیدر آباد کو چاہیے کہ ابھی 10 سے 15 دن کٹائی میں ویٹ کریں کیونکہ ماسٹر بہت زیادہ 14 سے 15% آنے کے وجہ سے بہت جلدی گندم کو آٹا لگ جاتا ہے اس سال ابھی تک سردی اور موسم میں نمی کا تناسب بڑھنے کی وجہ سے کافی علاقوں کی نئی گندم آج بھی 15 سے 16% ماسٹر آ رہا ہے چنہ کی طرح بڑھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپلا میں 7300 روپے سے لے کر 7350 روپے اور سرگودہ مارکیٹ میں 7400 روپے سے لے کر 7475 روپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں 7250 روپے سے لے کر 7300 روپے اور ملتان مارکیٹ میں 7300 روپے سے لے کر 7350 روپے فی مانتا کریٹ رہا سفید چنہ کی بات کریں تو 22000 روپے سے لے کر 23000 روپے فی کوئنٹل تک ریکارڈ کیا گیا غورہ کی جانے بڑھتے ہوئے 16800 روپے سے لے کر 16900 روپے فی کوئنٹل اور بکھر مارکیٹ میں 16500 روپے سے لے کر 17000 روپے فی کوئنٹل نور برثل 16900 روپے اور سرگودہ 17200 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا فیصلباد مارکیٹ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آتے ہوئے 17200 روپے ریڈ ریکارڈ کیا گیا سی بی گوارہ میں کوئی تبدیلی نہ دیکھتے ہوئے 17800 روپے فی کوئنٹل رہا شگر کی طرح بڑھتے ہوئے جی ڈی 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 ڈیو 13020 روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا اور النور شگر 13100 روپے یونائٹڈ شگر 13000 روپے اور دریہ خان 13400 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا ناظرین یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مہر حمضان کی وجہ سے شگر میں ٹھہراؤ کافی دکھائی دے رہا ہے لیکن مہر حمضان کے فوراً بعد آپ کو یہ بہت زبردست تبدیلی نظر آئے گی اور جلد بازی سے کام نہ لیں تو زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے دھان مارکٹ کی طرف پڑھتے ہوئے 5200 روپے سے لے کر 5450 روپے اور چاول کی ایکسپورٹ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے جس کی وجہ سے مارکٹ تیزی کی طرف بڑھ سکتی ہے مزید تل کی جانب بڑھتے ہوئے 16800 روپے سے لے کر 17500 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور تلی 16400 روپے سے لے کر 16500 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین تل میں کوئی اتار چڑھا اور نہیں دیکھا گیا لیکن آگے بھی کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی اکتوبر سے پہلے مارکٹ میں تل میں تیزی دیکھنا مشکل نظر آ رہا ہے تھیکس اور وچنگ اللہ حافظ